اسلام علیکم ویورز دست شیخ ہیں یہ ہیں تو پاکستانی امریکہ میں یہ ما شاءاللہ پچھلے کئی سال سے ان کی سکونت ہے اور ان کا جو ہے وہ بڑا زبردست سفر ہے اور ان کی بڑی کمانڈ ہے میں ان کو زیادہ زیادہ دیر ان کے بارے میں بات اس لیے نہیں کروں کہ میں چاہوں گا کہ وہ خود آپ کے سامنے آئے اور ہم ان سے پوچھیں تو لیٹس ویلکم آہ ڈاکٹر آسف حیرانی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم فرس کلاس جب میرے ویورز کو میں بتاتا ہوں کہ امریکہ سے میرے کوئی گیسٹ ہیں وہ پہلا سوال جاتا ہے سر صرف انگلیش میں تو نہیں ہوگا مہدر بھائی یہ ہماری بیٹی ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ محمد اللہ محمد اللہ جینے میم نشلا ہوں پساہت سے بولیں گے انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا میرے لیے ملکل وہ اسی لیے میں نے کہتا کہ میں ان کو فیورز کے پہلے بتاتھو کہ نہیں آج اردو اللہ انشاءاللہ کبھی وہ نوان بھائی کے ساتھ ہوا تھا کچھ دین پہلے تو اس پر پڑے ماشاءاللہ سکش بھی ہوا کہ ان کو سننے کو ملی امہ حسن وان بھائی سے أچھا میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر ہم میری واقسطان کی آڈینس شاید آپ کی زیادہ نہیں اتنا جانتی ہوگی تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم پہلے تھوڑا سب ان کو بتائیں کہ ڈاکٹر آسف حرانی ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ جہاں تک مجھے پتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ امام ہیں اسلامی سینٹر کے لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کا تھوڑا سا آپ انٹرڈکشن اپنا کرا دیں تو وہ میرے ویورز کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا دوسری چیز کوئی خاص تحرف تو نہیں ہے لیکن یہ کہ بس پاکستان نہیں پیدا ہوئے کراچی میں اور کراچی میں ہی سکولنگ کی میرے نیال یو ایس سے تھا تو آنا جانا ہوتا رہتا تھا گیارہ سال سے میں آنا جانا کر رہا تھا لیکن اسکولنگ ہائی سکول یعنی جو انٹرڈ ہوتا ہے ڈی ایچھے کالیج سے میں نے انٹرڈ کیا اس کے بعد میں نے چارٹرڈ اگاؤنٹنسی کرنے کی پوشش کی اور تھوڑا ریلیجن میں سیریس ہو اچھوکر میں ریلیجن میں سیریس نہیں تھا تقریبہ میں اٹھارا ہونے سال کرتا تو پھر بہرحال امی ابو کو میں نے کہا مجھے مذہب سیکھنا ہے تھوڑی زیر سیکھلر ایڈیوکیشن کو چھوڑ کر تو امی نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑا سپورٹ کیا میرے پیرنٹس امی جائے لیکن امی ابو نے کہا کہ خاص کر امی نے امی نے پاکستان میں امی ابو کا پرسپشن بھی مولوی کا ایسا ہے کہ نہیں مولوی بن جاؤ گے تو دنیا کیا کر ہو گیا تو مجھے امی نے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے دین پڑھنا ہے پڑھو لیکن ایک سیکھلر ڈگری فور ایر کی ہونی چاہیے بیچلرز کی کوئی بھی کوئی بھی ڈگری تو میں نے کہا کہ چارٹر کا آنٹنسی تو بہت لنبا روٹ پڑھ جائے گا چھ سال کا تو چھوٹا اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی آسان سی بیچلرز کی ڈگری لیتے ہیں تو میں نے بہرحال آسان ایک تھا تیکسٹال انسٹیٹوٹ اف پاکستان وہاں سے میں نے شروع کیا اپیرل ان فیشن ڈیزائننگ ان مانی فیچرنگ وغیرہ پڑھنا تو ایران صاحب بھی لکھ جگہ اٹیچ ہے اور میرے پیڈنس نے بھی بڑا سپورٹ کیا پھر میں نے اللہ کا شکر اپنی دینی تعلیم کو کنٹینیو رکھا مدرس سے بھی جاتا رہا پھر ماسٹرز ان اسلامی کی سیریز بھی کیا ابھی دو تین سال پہلے میرا الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرمے کے پی ایش ڈی کمپلیٹ ہوا ہے مدینہ ایٹرنیشنل انیورسیڈی سے اور ابھی بھی بڑھڑا ہے اس کے تو کوئی ہاتھ نہیں ہے ہاں جی بلکل بہت خیر بلکل آپ نے سیکھا کہ پڑھائی تو ہم سب طالبیل میں جی میں ابھی آپ تو ماشاءاللہ ہے اس پر آل موسٹ ایک ایک وہ کہا ہے نا پایدان پر قدم رکھ چکے ہیں میرے کیس میں تو میں نے ابھی سیری کی طرف دیکھنا بھی کیا شاہے لیکن یہ کہ علم تو ایک ایسے سمندر ہے جی اس میں جتنا بھی ڈوبتے جائیں اتنا ہی کام جب ہم نے ایسے پہلے کہ میں آپ کو اس کے اوپر آپ سے پوچھوں میرا جب جب چکر لگا امریکہ یورپ یوکے خاص طور پر امریکہ اور نیو یورک میں ایون ہیوسٹن میں ڈیلیس میں میں نے مسجد کا جو ایک image دیکھا میرے دوستوں کے بچے اپنے ماں باپ سے لڑتے تھے کہ ہمیں مسجد جانا ہے ہمیں آپ مسجد لے کر چلے وہ باقاعدہ ان کی جو ہے نا وہ ایک جنگ ہو رہی ہوتی تھی کہ باپ کہہ رہا میرا دور صاحب کہتا ہے بیٹا ہم چلیں گے ابھی آج میں تھوڑا بیزی ہو گیا تھا اب آپ نے جانا نہیں جانا یا ہمیں اوپر پیار یہ محبت اس جگہ سے جسے ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں یہ ہمارے دین کی میرے خلال سب سے پہلی وہ سیڑھی ہے جس کو ہمیں جب قدم رکھ لیتے ہیں چہے جائے کہ ہم اپنے وہ بچے جب مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا آسف بیٹ تو اگلی صرف پہ کھڑے ہونے کی عادت تھی جب اگلی صرف پہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ لوگ جانا وہ اٹھا کے پیچھے بیٹ دیا کرتے تھے لٹرلی کہ چلو بھئی یہ چلو یہ بچے اور نماز پاڑا ہو یہ نہیں کہ نماز نہیں پاڑا اچھا میں نے وہاں پر جو محول دیکھا بیورز اور میں آسف بھائی سے انشاءاللہ اس کے پر مزید بات کریں گے ہم وہاں پر یہ محول تھا کہ بچے پیچھے کھیل رہے ہیں ان کے کھیلنے کی جگہ ہے بقائدہ کمیٹیوں کی اجلاس ہو رہے ہیں تعلیم چال رہی ہیں نماز تکبیر ہوئی سب چھوڑ کے نماز پڑی پاڑا صفے بنی میں یہ عورتوں کی جگہ ہے یہ بچوں کی جگہ ہے یہ بڑوں کی جگہ ہے اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے وہاں پر نماز کے بعد اپنے اپنے کاموں میں پھر سے لگے ہیں آسف بھائی یہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو ٹوپک ہے میں نے اپنا ایکسپیرینس اس لیے شیئر کیا ہے کہ سیئنگ اس بلیونگ ہمارے یہاں پر ایسا کیوں ہیں آسف بھائی کہ پہلی بات آپ نے ابھی ٹوپک سجسٹ کیا مانشا اللہ punctی میں کیا تھا کیا یہی بات آپ کے ذہن میں بھی ہے ماشا اللہ محمد علی i didn't know that you have that much experience ماشا اللہ because i know you are from dubai ماشا اللہ 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 وسلم خوش رکھے actually یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا اور میں یہاں 10 سال ہوگے امامت کرتے ہیں مجھے اوزم اور سبزین بھیر چل رہا ہے اور میں چوتھی مسجد ہے اور کیونکہ ٹرابلنگ بھی یہاں پر کرتا رہتا ہوں تو مجھے ایک تو خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کی مساجہ اچھا ساری مساجد ایسا نہیں لیکن یہ ہے بہت سبھی اب ایک سکی لیے لوگوں کا زاہد حسین چیپا صاحب سلام دے رہے ہیں آپ کو اسلام ٹری سکسٹی والے اور ان کا سلام میں لازمی پچھانا چاہتا ہوں وہ میرے اور آپ کے بخیرہ سب کے بڑے موسم ہیں انشاءاللہ علیکم السلام ورحمت اللہ تعالیٰ خوش کریں اسلام ٹری سکسٹی کو تو یوز کرتے ہی ہوں گے یا جانتے ہی ہوں گے اپسلولی 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 اللہ تعالیٰ تو جب میں یہاں مساجد کو دیکھتا ہوں فلورش کرتے ہوئے اور اتنی سارے رولز میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ مسجد کا کیا رول ہونا چاہیے شریعت کے اندر اور جب میں پاکستان میں آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں مسجد کا رول بڑا ہی محدود ہے ہم روحانیت کا رول تو بہت اچھی طرح ادا کر رہے ہیں لیکن اور جو کردار مسجد کو ادا کرنے چاہیے سوشل کمیونٹی معاشرہ بنانا وہ ابھی نہیں ہو پا رہا اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں محمد علی بھائی اس کی پرائمری وجہ جو ہے وہ یہ کہ ضرورت ہم اقلیت میں ہیں we are less than one person muslim community in america اگر ہم مسجد کو اپنا دوسرا گھر نہیں بنائیں گے تو بتا ہے کیا ہوگا تو مسجد ہمارے لیے نو علیہ السلام کی ڈشتی کی طرح ہے جو اس کے اندر سمار ہوگا وہ بچے گا ورنہ کوئی نہیں بچے گا پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کے پاس بیسے بہت سارے ادارے چل رہے ہیں اگر آپ مسجد میں نہیں گئے تو بھی خواتین کا کوئی چل رہا ہے الحدا آپ کے آن لائن پروگرامات چل رہے ہیں تاریخ جمین صاحب کچھ کہہ رہے ہیں داکر نائک صاحب کے پروگرامات آ رہے ہیں وغیرہ تو پاکستان میں ایک ماحول بناوا ہے جماعتیں ہیں movement oriented معاملات ہیں یہاں ہمارے لیے کوئی اور option نہیں ہے ہمارے لیے کہ بیس یہی ایک option ہے مسجد سے connect ہونا اور کیونکہ دوسری فورس بہت ہی strongly اپنی سوچ اپنی philosophy ہمارے بچوں میں ڈال لی ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ مساجد خود proactive ہو کر اپنے کردار کو زیادہ سمجھتی ہیں اور ہر شومے میں بہت زیادہ active ہے جو انشاءاللہ میں ارز کروں گا بھی کہ کیا کیا مسجد میں بکا ہوں انشاءاللہ بے شک بہت سبیدہ صاحب نے بات کیا اچھا کیوں نا اچھا بھی ہم تھوڑا سا مسجد کی history کی طرف چلے مسجد مسجد نبوی میرا خیال ہے کہ وہ درسگاہ بھی تھی بنیہ کی پہلی اسلام کی پہلی یونیورسٹی بھی تھی مسجد نبوی جو ہے وہ foreign office بھی تھا مسجد نبوی جو ہے وہ جی اچ کیو بھی تھا مسجد نبوی جو ہے وہ مطلب وہاں پر مسافر خانہ بھی تھا تو مسجد کا concept تھا کیا اور بلکہ اس طرح جمعہ کی نماز کا concept خاص طور پر جائے نا کہ communication سب لوگ کم از کم ایک دفاع تو بڑے ملے دیکھ اس طرح مسجد کا مین concept تھا کیا ہے یہ بہت اچھا بہت اچھا سوال پہنچا ہے ہمارے لیے رول موڈل مسجد نبوی ہوگا بشک کیونکہ نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی اس کے ایل برد بنائی تھی تو اگر ہم اس کا موڈل سمجھ لیں تو ہمارے نزدیک سارا مسجد کے ایشو سمجھ میں آ جائیں گے میں دیکھیں مسجد کے رول کو اگر سمجھنا اور کردار مسجد کو کیا عدا کرنا چاہیے اس کے اندر ترتیف سے چل دیں پہلا ہے روحانی کردار مساجد ہیں کہ آپ جائیں وہاں پہ اللہ کو یاد کریں مساجد بنا ہی اللہ تعالی کی عبادت کے لئے گئی ہے یہ کردار میرے خیال سے پاکستان میں بہت اچھا ہدا ہو رہا ہے آپ جائیں گے ایک خاموش عبادت کا ماحول بناوا ہوگا بلکہ اتنی خاموش ہو جاتی کبھی بچے آگے شور مچا دے تو انکل خاموش بھی کروا دیتے ہیں جو کے کافی بار روڈ بھی لگتا ہے لیکن عبادت کے اعتبار سے روحانیت کے اعتبار سے ایک اچھا ماحول پاکستان میں بناوا رہا ہے تو we have to commend that پھر آپ آئیں تو قرآن کلاسز بچوں بھی چلے ہی ہوتی ہے تو روحانیت کے بعد آ جائیں ایکیڈیمک اعتبار سے ایکیڈیمک میں ایک تو مذہبی ایکیڈیمک ہے مذہبی تعلیمات اور گیر مذہبی تعلیمات مذہبی تعلیمات میں بھی ماشاءاللہ پاکستان ہو یا یہاں امریکہ میں ہو مساجد میں قرآن مجید کے حلقے ہیں شیخ اور امامہ کے مولانا صاحبہ کے بچوں قرآن پڑھا رہے ہیں وہ بھی پاکستان میں میں نے دیکھا اکثر مساجد میں ہوتا ہے ماشاءاللہ جو مساجد نبی میں بھی ہوتا ہوتا ہے لیکن اب آگے بڑھیں کیا ہم دوسرے علوم پڑھا رہے ہیں اب میں آپ کو سیکلر ایڈیوکیشن پہ نہیں دارا میں بلکہ وہ باتیں کر رہا ہوں کیا ہم میسیکلی فک کی کلاس پڑھا رہے ہیں ہم اپنے بڑے لوگ پہ پڑھا رہے ہیں کہ اچھے شوہر اچھے بیوی کیسے ہونا ہے اچھے ماباپ کیسے ہونا ہے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے ہم نے میکسیم قرآن کو ایک تجوید اور ریسیٹیشن کی حد تک محدود کر کے رکھا ہوا ہے میمورائزیشن کی حد تک محدود کر کے رکھا ہوا ہے زیادہ زیادہ اس کی تفسیر پر جاتے ہیں لیکن وہ سارے علوم صرف مدرس کے بچوں کے لیے انہیں رکھ دی ہیں اس کو عام ناس تک پہنچائیں مساجد کے اندر یہ کام یہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے ہر مسجد کے اندر کلاسیں ہو رہی ہے ہر ایک تپکے کے لیے ایڈلز کے لیے لگ سسٹرز کے لیے لگ تو وہ چیز مجھے پاکستان میں محسوس نہیں ہوتی ہے پھر آپ اس سے آگے بڑھیں تو سب سے بڑی چیز جو خلا مجھے محسوس ہوتی ہے جو کہ آہ 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 اور روحانیت کے ساتھ ساتھ میں ایک اچھا معاشرہ اچھی کمیونٹی بنا ہوں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے فجر کی نماز کے بعد حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات کیا کرتے تھے اور کافی بار وہ باتیں ایام الجاہلیہ کی ہوتی تھی یعنی نون اسلامی ٹاپکس پہ بات ہو دیتی مذہب کے اندر ایام الجاہلیہ اور فیر حکون کبھی کبھی ہم ہستے تھے وہی تبستم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے مذہب کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سو سے زیادہ بار ہوئے مذہب کے اندر اب آپ ادازہ کریں ہسنا مسکرانا ایسی باتیں جو اسلام سے متعلق نہیں ہیں امر الجاہلیہ کلفازات حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں کیا بتائی جاری ہیں ساری چیزیں بتائی جاری ہیں کہ انسان ہیں سوشل اینیمال ہیں ہمیں عبادت بھی کرنی ہے اور ساتھ ہمیں اچھے دوست بھی بنانے ہیں اگر ہم مسجد میں اچھے دوست نہیں بنائیں گے مسجد میں معاشرم کام نہیں کریں گے کمیونٹی نہیں بنائیں گے تو کہاں بنائیں گے تو یہ بہت ہی بڑا خلا ہے جو مجھے پاکستان میں نظر آتا ہے کہ مسجدوں کا سوشل رول بلکل نہیں ہے اور ناظمی اگر ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے خاص کر سوشل میڈیا اتنا تیزی سے گندی فیلوسفی پھیلا رہا ہے تو مسجد مساجد کو اپنا کردار بہت تیزی سے سوشل ادبار سے بھی ادا کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو مسجد نبی میں آپ نے ارز کیا ہوتے تھے یا ویسٹ میں آپ کو مغرب میں نظر آئیں گے پولیٹیکل کردار مسجد کا یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ مساجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسلم کمیونیٹی کو پورا ریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے کسی بھی قسم کا تو سب سے پہلے ہمیں فون پول آتی ہے چاہے وہ میڈیا کی ہو چاہے وہ پولیٹیشنز کی ہو اور تعلقات اس قسم کے بنانے ہوتے ہیں بزنس ریلیشنشپ کہ آپ کو فوراں اسلام کا صحیح پرسپیکٹیف ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اسلام نے اس بارے میں یہ تعلیمات دی ہے تو پولیٹیکل لوڈ بھی مسجد کا بہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ باقاعدہ ہمیساتھ کے مدینہ ہو پولیٹیکل ڈیبیٹس ہو وغیرہ کرنے آتے تھے نجران کا وفت آ کے مسجد نبی میں رکھتا تھا آپ دعوت دین کی دعوت کا کام بھی یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے الحمدللہ ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے جو غالباً پاکستان کی مسجد سے مختلف ہے وہ یہ کہ ہم مائنورٹی میں تو جہاں بھی مائنورٹی میں مسلمان رہ رہے ہیں وہ ارگانائز زیادہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے اصلی دشمن کون ہے اب یہاں پر ہمارے پاس ہی اتنے بڑے ایشیوز تھیں گے دیوبندی پریلوی اہل اہتیس وغیرہ کے حالکہ ہیں لیکن وہ سب tolerable ہیں اب مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے تو آپ کون سے flavor پہ ہیں آپ کون سے label ہیں وغیرہ اس چیزوں پہ اتنی زیادہ technical discussion ہے عام آدمی سوچتا یہاں رکھے یہ سب اتنی technicality ہے میں کون ہوں اور یہ چیزیں میری زندگی کو اچھا بنانے کے لئے کیا کر رہی ہیں وہ پھر دین سے مرز سے دور ہو جاتا ہے تو مساجز یہاں پہ ایک label پر نہیں کام کر رہی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے لوگ کو unite کر کے رکھنے کام بلکل آپ نے صحیح بات کی اور بڑی ہی زیادہ صاحب نے بات کی لیکن اچھا ایک چیز میں نے US میں جو میں نے دیکھی تھی کینیڈا میں بھی نظر آئی مجھے اور US میں تھوڑی کام تھی comparatively بٹی ضرور کہ ہمارے ہم جب مرزد committees بناتے تھے وہاں پر بنتی ہیں ان committees میں کبھی کبھی ناک آف وار بھی ہو جاتی تھی based on the you know nationalities یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن وہ بھی manageable تھی وہ دو چار nationalities ہیں دو چار لوگ ہوتے ہیں ان کو پاکی روگ manage کر لیتے تھے ہمارے یہاں پر اس میں کچھ یہ بہت نہیں کبھی یہ بات چھیڑی کے لیے دیبندی بریل بھی اور جب یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں پر ان چیزیں کو ہم چون control نہیں کر پاتے کیوں مسجدوں میں ایک دوسرے پر زہر اگلا جاتا ہے اللہ یہ تو آپ نے احساس ہمارے بوشہ ہے کہ میرے پاس اس کا مکمل جواب نہیں ہے لیکن میں اپنے perspective سے باتاتا ہوں obviously ہر ایک کو right ہے کہ disagree کرے disagree کرے فقحی اختلافات صحابہ کرام کی بھی تھے یہ سب کو معلوم ہے اگر فقحی اختلافات کو لے کر آپ اپنی الگ الگ مساجد بنا رہے ہیں آپ اپنی اپنے الگ ایک دوسرے پر کفر کے فتحے لگا رہے ہیں تو یہ تو پھر ایک جہلت کی بات ہے کیونکہ فقحی اختلافات صحابہ کرام نے بھی تھے اور اہمہ کرام نے بھی ایک دوسرے کی بہت عزت کیے رسپیکٹ کیے حالانکہ فقحی اختلافات ایک دوسرے کے رہا سوال عقیدہ کا اگر عقیدہ پر اختلاف ہیں ہاں وہاں فرم ہو جائیں کہ میرا اسٹینس ہے میں آپ سے اگری نہیں کرتا لیکن یہ کہنا کہ آپ ترجیحات کو بھول جائیں تنی مثال کے طور پہ آج کے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آج کے ہمارے بچے ایوین پاکستان سے بھی مجھے جو میسیجز آتے ہیں بتا نہیں آپ اگری مجھے بتائیے گا کرتے ہیں مہد علی بھائی پاکستان میں بھی ایتینزم پھیل رہا ہے بہت زیادہ تہی سے بہت زیادہ تہی سے حاصل بھی آپ کی سوچ سے زیادہ تہی سے اور یونیورسٹیز میں کالوجز میں ہم ڈیلی آلمونس یہ پیٹل لڑ رہے ہوتے ہیں بچوں سے باتشیت کار رہے ہیں تو اب آپ یہ بتائیں کہ ہم اس رحس میں پڑھیں کہ بریبی سے ہی ہے دیوبندی سے ہی ہے اہل حدیث سے ہی ہے جبکہ ہمارے بچے کہہ رہے بھائی تم جگڑا کرتے رہو مجھے اسلام سے ہی باہر جانا ہے کمسیم نظر جیدی طور قدر میں باہر جا رہا ہوں اور کافی بار یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے کیا یہ اسلام میں آؤں تو ایسا ہو جاؤں تو بہتر اسلام سے دیوی بھی رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں مساجد کو ایزا ہاسپیٹل ٹریٹ کرنا ہے ایزا کوٹ ٹریٹ نہیں کرنا ہے یاد رکھے گا کوٹ میں جج کرتے ہیں آپ لوگوں کو آپ بسکلی روحانی علاج کریں بچوں کا جس طرح کرتے ہیں آپ بسکلی روحانی علاج کریں لوگوں کا وہ بسکلی روحانی بیماری لے کے بندہ آ رہے ہیں مسجد میں آپ اس پر فتوے لگا دیں گے فیصلے لگا دیں گے وہ کہاں سے آئے گا تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہمیں سمجھنے کے لیے کہ مساجد کو ایک ججمنٹل زون سے نون ججمنٹل زون بنانا تاکہ وہاں پہ جانے میں جب بھی یہاں پہ آپ کو پتا ہے مغرب میں لوگ کو جم جانے کی بہت عادت ہوتی ہے جب بھی آپ جم جائیں گے نا ورک آؤٹ کرنا ہے تو ایک چیز آپ کو ضرور نظر آئے گی جم کے اندر وہ لکھا ہوئے گا نون ججمنٹل زون کچھ جنی کرے گا آپ کی باڈی کیسی ہے بس آئے اپنے آپ کو تندرس رکھیں اسی طرح انسان کو مسجد جا رہے ہیں تو اگر اس پر پہلی فتوہ رکھا دیں گے تمہاری دھاڑی چھوٹی ہے تمہارے پانچے اوپر نیچے ہیں تمہارا یہ مسئلہ ہے نماز میں تم نے زور سے آمین کا حلکہ آمین کا تمہیں تم آتا ہی نہیں ہے تم تو جہنم کے قریب ہی جا رہے ہو 99% لوگ جو مسجد میں نہیں آ رہا اس کو چھوڑی دیا ہے جو لوگ کنچیوز اس کو چھوڑ دیا ہے جو مسجد میں بچار اللہ لگر کے جمعہ پڑھنے آ رہا ہے اس کو اپنا فتوے لگا دی ہے تو بچار ایک welcoming environment دیں کہ اس کا آنے کا دل چاہے محبت کریں اس سے لیکن I know it will take some time it will take some grooming on the leadership also ابھی میری بات ہوئی تھی جب میں پاکستان last time میں آئیتا مفتی تکیو اسمانی صاحب سے ملاقات اللہ کا شکر ہے ہوئی اور ان کے کچھ سٹیونٹ سے ہوئی تو ان کے سٹیونٹ سے جب رابطہ ہوا تو میں نے بتایا کہ ویس میں امام اور سکولرز کی بھی تربیت ہوتی ہے ہم psychologist کو ملاتے ہیں اور کہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم interpersonal skills بڑھائیں تو I guess اس کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر بھی اور اس پہ کام ہو رہا ہے میں being an NLP trader میں نے یہاں پر بھی جامیت و رشید کے کچھ مفتی صاحبان ہیں جو میرے سکولرنٹس ہیں جامیت و رشید آپ کو پتا پاکستان میں ایک بڑا نام ہے اسی طرح کچھ اور بھی امام صاحبان ہیں جو مجھ سے ڈیفرنٹ علوم سیکھ رہے ہیں بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کا نام میریزین سے نکل گیا چانل ان کے چینل بھی ہے تو وہاں پر وہ صاحب خود ہے انہوں نے پاکستان باڈی لینگل سیکھی اس طرح یہ چیزیں آجتہ دیکھیں وہ انڈیویجیل لیولز پہ ہو رہی ہیں جامیت و رشید والے بھی انڈیویجیل لیول پہ ایک دو حضرات ہیں بلکہ اس سے آپ نے شیئر دیا مجھے میں تھوڑا سا ڈی ٹریک کرنے لگا ہوں آپ کو اگر آپ اجازت دیں کہ آپ کی کتاب ہے عربی میں جو آپ نے مجھ سے شیئر کی ہے کی ہے کی سیکھ کتاب کو لگ دیا حضر یوسف کی سیکھ لوجی ایفیکٹ پہ وہ بھی کمال کام ہے جو آپ نے کی ہے میں آج کل اسے سمجھ دیں کوشش کر رہا ہوں میرے بچے مجھے سمجھا رہے عربی پڑھ پڑھ کے لیکن یہ تو وہ اب ایک ٹوپک ہم تھوڑا آئیڈ میں ٹائم ملا تو میں چاہوں کہ ہم تھوڑا اس کے اوپر دس منٹ بھی ضرور لگائیں کہ ہم ان واقعات سے ہم سیکھ کہہ سکتے ہیں تو آپ نے بڑی ضروری ہے آپ مجھے بتائیے حاصل بھائی کہ آپ جس مسجد بھائی نے مجھے قصہ سنایا وہ ہوتے تھے کیلگری میں تو کہتے ہیں یار علی میں نے کسپتی گولڈ میڈلیسٹ ہے اور سی پی اے تھرڈ تھے ماشاءاللہ گوڈ ہائٹس تو کہتے ہیں علی میں اتنا کچھ پڑھ کے اتنا کچھ پڑھنے کے بعد میں کیلنڈر میں یہاں پر بھی چھوڑی اپنے پانچوں بیٹوں کے چار بیٹے تھے پانچ بچوں بیٹوں کو انہوں نے عالم دین بنایا اور وہ چاروں بچے اس وقت کوئی دو ایک کینیڈا میں ایک ایک یوکے میں چاروں مسجدوں کے امام ہیں ان ڈے ار ماشاءاللہ ارننگ آل موس ارننگ بٹ ہم سب ان کو کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائی کہ مسجد میں مسجد میں مسجد مسجد امام پاکستان میں ڈاکٹر پی ایش ڈی سمجھ بہت ہی کم ملے گا اس کو پڑھ نا اس نے درس نظامی کر لیا مازلت کے ساتھ بھائی سن رہا ہے ان کے سی درس نظامی سے آگے نہیں چاہتے ہو مجھ ریٹی کی بات کار رہا ہوں علماء کی بات نہیں کر رہا بس اتنا فرق ہے بین امام امیرکا امیرکا بین امام پاکستان زمین اور آسمان میں فرق ہے صرف اتنا صحیح ہے امیرکا امیرکا بہت بڑا امیرکا 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 بہت چاہ بوچھا اسلامی centers in west are mostly led by muslim immigrants who are now in their 60s and 70s there is a disconnect between them and the young generation born and based in the west it's actually a very relevant question so پہلی چیز تو یہ کہ ابایدی میں بوستر islamic center massachusetts مہدلی بھائی دوسری چیز یہ کہ this is actually a very relevant question sister amina تو پہلی چیز یہ کہ i completely agree with the first part of your question کہ most of the islamic centers are formed by constructed by immigrant family because america is made by immigrants whether you see muslim or christians or jews that's how america system works america dynamics to samjhe ke koi bhi chiz america imigrant is right even donald trump's father donald trump's father was an immigrant fyi ame kafi ma reasa hota ni imigrant hai bharade har nabhi immigrant ta so immigrant ke perception kwa me change karna ho ga nabhi kariv dhatam was an immigrant every prophet actually had to go through the migration proctor okay so they started with a great intention the problem about the transition is very true so you are saying and i completely agree with you that transition has challenges to Pakistan Saudi and Somalia and there the challenge is different although globalization has challenged uniform now the other layer is you will see that actually vice presidents and the president actually are born and raised here you will see that so from an imam perspective the reason why most of the imams are still immigrant is because most of the islamic institutions are in the Muslim majority country so that's where you will get the trained imam but even if you are immigrant just from America as an immigrant I have 10 years for it necessary to understand local culture I go to campus life corporate culture so eventually when I'm speaking from the member I can speak their language so this is very necessary to this position I'm of the way you know what will be the result all are sleeping but if we drive and go to and casual discussion there I can help so this is a big difference which is a big I don't go to the خواتین مسجد میں نہیں آئیں گے تو آپ نے community development چھوڑ دی کیونکہ half of the community آپ کی مسجد آئی نہیں لیا community تو بنی ہی سکتی community صرف مردوں پہ صرف عورتوں پہ نہیں بنی community دونوں genders کو ہونا ضروری ہے اور پھر خواتین کے پاس time زیادہ ہوتا ہے بہت اس وقت مردوں کے کیونکہ خواتین ہوم میکر ہیں تو they can contribute more in the masjid affairs from remotely اسلامی کی school ہے آپ نے خواتین کو teachers رکھ لیا بچوں کو پڑھانے کے لیے مرد ظاہر ہے job کر رہا ہوں کے پاس زیادہ time نہیں ہوگا خواتین یہاں پہ امریکہ میں environment ایسا ہے کہ خواتین بھی job کرتی ہیں لیکن کچھ خواتین ہیں home میں کر رہے ہیں تو to get them involved sisters of the community مسجد میں آ کے آپ یہ کام بھی کر سکتی ہیں یہ کام بھی کر سکتی ہے اس کے لیے بھی پاکستان میں بھی ایسا ماہول نہیں بنایا ہے اور بیسی ہجاب کی guidelines follow کرنی ہے سب کچھ ہونا ہے لیکن ابھی same time کام کرنا ہے صحابیات کے مسجد میں نہیں آتی تھی سارے کام بغیرہ نہیں جو administrative کام جتنے ہو سکتے ہیں اس سے متعلق تو پھر یہ کہ امام کی personality یہ بھی بہت معلے رکھتی ہے نماز کے بعد میں خود بھی یہ کرتا ہوں اور دوسرے دوست کو بھی میں نے دیکھا ہے نماز کے بعد ہم سنت کے گھر پہ بڑھتے ہیں میں مسجد کے پیچھے آ کے گیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں ہر شخص سے سلام دعا کیسے ہیں آپ کے والے صاحب کی طبیت خرابتی back home پہ آپ کے بچے کی شادی ہونے والی ہے let me know if you need any help if they need premarital counselling tell me میں اکثر jokes میں کہتا ہوں کہ ہمیں قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے نام بھی حفظ ہونے چاہیے absolutely right یہ interpersonal skills یہ امام کے لیے must ہے کچھ ایسے subjects ہیں جو امام کو لازمی پڑھنے ہوں گے ایک اچھا امام بننے کے لیے psychology even 101 level psychology basic marketing اگر آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ اسلامی فائننس پڑھا ہی نہیں سکتے اگر آپ کو basic accounting or economic terms ہی پتا ہے تو آج کے دور میں مفتی تکی اسمانی is a giant in islamic economy because he studied economy یہ سارے علوم جسری علوم ہیں in order to incorporate even outfit ابھی میں نے یہ توک پہنا ہوا ہے کیونکہ میرے moroccan community نے مجھے گفت کیا یہاں پہ تو they will feel nice if i only wear my white shalwar kamees it won't look good by wear casual outfit whatever they would wear as long as i am covering my aura تو outfit آپ کی interpersonal skill آپ کا persona یہ بھی بہت depend کرتا ہے کہ آپ کمیونٹی کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ یہ ہمیں عمد علی بھائی this is so true آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں امام کی کتنی سالری ہوتی آپ بھی بتائیں آپ یہ بتائیں میں نماز پڑھانے کی تنکھا نہیں لے رہا وہ کمیونٹی کو جو ٹائم دے رہا ہے تربیت کرنے کا آپ کے کالجز میں اتنے کاؤنسلر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو آپ لاکھوں ڈالر پہ کر رہے ہیں ایک مزید کا امام جو کہ آپ کے بچوں کی تربیت کرے گا آپ کے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا کم سے کم اسے ڈیسنٹ سیلری تو دیں آپ نے اسے پندرہ سولہ ہزار مندلی دیئے ہیں آج کے دور میں آپ کے دور میں اور پھر وہ زکاة کے پیسے مانگتا ہے تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے how can he survive and then on top of that آپ کا بچہ میرا بچہ جب کہہ گا ہمیں دین کا ان سیکھنا ہے ہمیں امام بننا ہے کچھ اپلے تو امام کا رول موڈل نہیں ہوگا کیونکہ امام بننا ہے تو بیسے کر یہاں آپ کو اسی پر survive کرنا ہے آپ امام جاپ کو ایسا بنا ہے دین کے لیے پیسہ اس کو پروفیشن نہ بنا ہے لیکن جو ٹائم دے رہے کم سے کم سے کمپنسیٹ تو کریں صحیح طریقے سے تاکہ وہ فوکس کر سکے اور اگلوں کے لیے رول موڈل بن سکے یہ بہت ضروری ہے بلکہ بشک پروفیشن بھی بنائیں اس میں تو کوئی ایسا حرج ہی نہیں ہے کہ دین میں کہیں آپ مجھے بتائیں کہ دین میں اسی ڈسٹرکشن ہے کہ آپ اسلام کی تعلیم کو یا اسلام کی عبادت کو پروفیشن نہیں بنا سکتے ہاں اگر آپ اتنے افلوئنٹ ہیں وہ ایک علاق بات ہے میرا یہ ہے کیونکہ ہم O-Levels, A-Levels M-Metric کی ٹوشن کے لیے ایک سبجیکٹ کے لیے بیس بیس بلکہ میں تو حیرام رہا ہے کہ سب چالیس ہزار روپے ایک سبجیکٹ کے لیے ایک مہینے کا مانگ رہے ہیں یہاں پر وہ دے رہے ہیں لو لیکن جو میرے بچے کو قرآن پڑھانے آ رہا ہے اس کو چار ہزار دیتے ہیں میری جان جائے گی ہاری ایت کو کیا ضرورت ہے چار ہزار کی ہلے دیتے ہیں ہلے آقے نہیں ہلے دیتے ہیں ہلے دیتے ہیں ہلے دیتے ہیں یہ ایت کانگر اس کیتا ہے ہلے دیتے ہیں پاکستان ہوں ڈلانی چار ہلے چھوڑ ہلے چھوڑ ہلے ہم only ایمام دوائیت طرحید ٹر 쉽ی ڈیلیتہ ڈیلیتہ ثورت میکنگ اس کا ڈیلیتہ علیہ وسلم معاشرے کی آئینہ داری کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو ہم دیکھیں اگر وہ امام خدا نہ خاصتہ ملیسٹر بنتا ہے تو میں نے اس ایسے بندے کے پاس اپنے بچے کو کیوں بھیجا جس پہ مجھے جس کے اوپر تو مجھے اتبار نہیں تھا ٹھیک ہے اگن ونس اگن میں اس کو جسٹیفائنگ نہیں کر آ رہا ہوں جسٹیفیکیشن آف دی ایکٹ بٹ آپ کو جو بات ہے کہ میں نے اس کو اس طرح سے ضلیل کر کے رکھا باتا ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں تو مجھ سے بدلہ لینا ہی تھا پھر منٹرشپ کو بچارہ کیسے کرے گا جب اس کو خود نہیں پتا کہ میں کہتا ہوں جی آپ نے تو بات کی نی سائکالوجی پڑھا یہ پڑھے میں کہتا ہوں یار کو سب چھوڑ دے سر صرف تو نبی کو جتنا میں نے پڑھنے کے بعد میری زندگی بدلی ہے آسف بھائی میری اینل پی ایک طرف میری باڈی لینگویج ایک طرف میرا سلوہ ایک طرف میری لائف کوچنگ ایک طرف میں صرف غزبہ بدر ہی کو اگر لے لوں تو میرے پاس ایک سے زیادہ علوم ہے میں آج کل لیڈرشپ لیڈرشپ پڑھاتا ہوں تو لیڈرشپ میں میں غزبہ بدر غزبہ اہود غزبہ تبو فتح مکہ اور صلاح جائب یہ پانچ چیزوں سے لیڈرشپ پڑھاتا ہوں اب مجھے بتاریے کہ اس سے زیادہ بڑی لیڈرشپ کی اگزامپلز موجود ہیں کہیں پر اور نہیں ساری چیزیں سبحاناللہ if you see them from a critical analysis perspective you'll find all those trait and leadership aspects that they are teaching right now in there سبحاناللہ exactly تیسرا آپ نے یہ سب سے ایک important بات کی آپ نے کہا کہ وہ community developer ہوتا ہے امام اور وہ community developer تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کو مسجد میں وہ conducive محول ملے یعنی کہ اس کو یہ ڈرنا ہو کہ جی مجھے اگر ملک صاحب ناراض ہو گئے تو مجھے امامت سیٹ آ دیا جائے گا اگر بٹ صاحب کو میں نے کچھ کہا دیا تو وہ تو مجھے میرے پیسے بند کر دیں گے تو یہ یہ unfortunate چیزیں ہیں بٹ یہ realities ہیں isn't it آسر بھی absolutely you are کہ بندے کی رسپیکٹ اسی میں ہوتی ہے جب وہ دوسرے بندوں پہ dependent نہیں ہوتا تو یہ unfortunate unfortunate reality ہے کہ ہمارے امام اس سے گزرتے ہیں آپ کو پتے ہیں میں ساری مسجد میں ہماری نماز نہیں پڑھاتا میں پہلے دن آیا تھا میں نے تین حافظ میں میں نے کہا تم اس شاری نماز پڑھاؤ گے تم اس کی نماز پڑھاؤ گے فجر اور زہر میں پڑھاؤ گا تو مجھے لوگوں نے کہا آپ ساری نماز دکھ بھی نہیں پڑھاتے آپ تو امام ہیں تو میں نے کہا کہ ان لوگ کو مجھے امام بنانے and i told them verbatim i'm here to make leaders i'm not here to make followers تو اچھے confidence gain کریں گے کھل کو میں بیمار یا بڑا ہو جاؤں گا job چھوڑ کے جاؤں گا تو انشاءاللہ they will be ڈیمان ہمارے پر سارے میں i guess اس لیے کام نہیں ہو پاتا ہے insecurity بہت محسوس کرتے ہیں اگر نئے بچہ آ گیا تو میں یہ جوپ پر کیا ہوگا وغیرہ تو اس کے حصے leadership development بھی نہیں ہو پاتی گیا یہ وہ ہمارا number two concept ایسے ہی نہیں ہے استاد چھوٹے کو کبھی سکھاتا نہیں ہے کیونکہ ہم نے number two تیار کر دی ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا حاصل بھئی کہ یقین اور ایمان میں بڑا فرق ہے ہمارے پاس ایمان ہے یقین نہیں جس دن ہمیں یقین آ جائے گا ایمان خود و خود بن جاتا ہے ہم نے ایمان تو رکھ لیا کہ اللہ ہے بہت ہمیں یقین نہیں ہے ہمیں یقین ہے کہ ملک صاحب کھانا دیں گے ہمیں یقین ہے کہ رشوت سے میرے کام ہوں گے ہمیں یقین ہے کہ پرائم نسٹر کو مل لیا تو میری زندگی بدل جائے گی ہمیں ایمان نہیں ہے اپسلوٹی چوتھے تو چیز آپ نے مینشن کی اسبی وہ اپنے کہا کہ کاؤنسلر ہے یہ چار چیزیں ہی سمارائز امام اور مسجد میں آپ کو فرنڈز ملیں گے مسجد میں آپ کو منٹرز ملیں گے مسجد میں آپ کو کمیونٹی ڈیویلپرز ملیں گے مسجد میں آپ کو کاؤنسلرز ملیں گے یا کچھ اور بھی ہم اس میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس لس پر ایڈ ایک چیز اگر آپ ایڈ کر سکیں اس میں تو ایک ایک ایڈیمک ٹیچر چونکہ پاکستان میں بھی ہوتے لیکن بتا نہیں کیوں پاکستان میں وہ لوگ صرف پرانے مجھے تجوید سے سکھاتے اس سے دعویہ اور علوم میں نہیں جاتے یہاں پہ میں فک کلاس بھی پڑھا رہا ہوں یہاں پہ میں سسٹرز کی الگ کلاس پڑھا رہی گی میں پھر یہاں پہ میں نے آپ نے جو بات کی میرے پاس بھی ایک لیڈرشپ بنوان کا پورس بناوا انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو دیکھ سٹنپوانٹ آلسو وقت مینج کرنا اب اگر میں مسال کے طور پہ ساری نمازیں پڑھا اور میں ہر بک وہاں پہ رہوں تو جو بیمار اس کی عادت کرنے کے لئے پہنچ جائے گا اس مسال کے طور پہ مجھے کسی جگہ چرس میں جا کے دعوت دینی ہے اسلام منومن کے بارے میں کرسٹین کو بتانا ہے ان فال تنک اگر اگر بڑھ سلات الاسر اگر سلات الاسر سلات الاسر 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 تو یہ ساری چیزیں جو ہیں امام کو امام کو بڑھ صاحب اور چودری صاحب کی تنشن ہوگی بچارے مجھے جان سے مار دا دیں گے تو بچارو کام کیسے کرے گا تو امام بلو بسکلی پوٹنشل بے شک اچھا یہ ہم نے باتیں کی ہم نے بیسک رول مسجد کا اور میرے بیورز بھی اس کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں مجھے دو تین چینلز جو کہ میں ساتھ ساتھ دیکھ آپ کے بھی علم اضافہ کریں اور ہمیں بھی تو اکاشا صاحل صاحب کہہ رہے ہیں شاہد آپ جانتے ہیں اکاشا صاحل یہ دار السلام پوکیشنز کے پاکستان کو اینٹ کرتے ہیں عبد المالک مجاہد صاحب کے بیٹے ہیں یہ تو یہ انشاءاللہ میرے ساتھ آپ ہی رہے ہیں کیلیگرافی کیلیگرافی بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اچھا سلوشن ضروری نہیں ہے کہ یہی راکٹ سائنس آر اپلائی کچھ بھی بسکلی آپ برینسٹروم کر سکتے ہیں اس کے سلوشن ملٹپل ہوں گے پہلی سلوشن ہوگا کہ لیڈرشپ ٹریننگ دوسرا سلوشن ہوگا انڈیویجول سٹرائیڈجی انڈیویجول ٹریننگ دو بڑے بڑی چیزیں آپ کو ٹرین کرنی ہے ایک تو اماموں کو کو ٹرین کرنا ہے انڈیو سکلز جوالپ کرنی ہے ان کا پرسپشن بدلنا ہے اور ظاہر ہے وہ وہی کام کرے گا جو کہ دین کا علم رو جان رکھتا ہو اور ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے اگر آپ نے مثال کے طور پر ایک سیکویلر بندے کو لائے کھڑا کر دیا تو وہ ایک اچھی چیز نہیں بیٹھے گی اس سے نیرو مانڈیڈنس کا تعلق نہیں ہے بسکلی you have to when you are making a match when you're running matchmaking you have to keep this in mind تو پہری چیز تو ہے کہ میں اہمہ کی تریننگ کرنی ہے اس حساب سے کہ ان کی انٹرپرسنل سکلز بڑے دوسری چیز تو مساجد کے بورڈ ممبر ہیں i don't know how but we can basically open their mind by some kind of consistent تربیہ or whatever that is also important because imam کو آپ نے train کر دیا imam کو ہزار آڈیا دے دی ہے لیکن imam کے ہاتھ بندے وے تو مسجد میں کچھ چینج نہیں لاسکتا اب بچ صاحب اور چودری صاحب کی ڈینشن نہیں ہوگا مجھے پتا ہے کوئی بچ صاحب اور چودری صاحب دیکھ رہا ہوں گے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں اب آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں اب ملک صاحب کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں جی لالہ صاحب کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں تیسری چیز مسجد کے اندر کیا کام کیا جائے فوراں long short term اور long term دیکھیں short term تو کام یہ کیا جائے کہ بحیثیت اے imam سب سے پہلی چیز ہے کہ جو بندہ بھی جا رہے ہیں مسجد کے اندر چیلنج اس کو سب سے پہلے recognize کر رہے ہیں سب سے پہلا اس چپ ہے recognition اگر آپ نے recognize ہی نہیں کیا پرابلم کو تو آپ اس کو solve ہی نہیں کر سکتے ہیں یار یہ پرابلم ہے ہم لوگ اپنی مسجد کو یہاں سے یہاں لے کر جا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ آپ کی مسجد social media پہ present ہے absolutely ہر بچہ بچے کے ہاتھ میں social media لیکن مسجد کے خود بھی social media پہ نہیں آپ کیمرے کو حرام سمجھتے ہیں جو بھی معاملات ہیں اوڈیو سٹریم تو کر سکتے ہیں اوڈیو سٹریم پہ کیا مزہ اوڈیو سٹریم پہ بھی کوئی اختلاف میں نے اب تک تو نہیں سنا ہے اچھا دوسری چیز آگئی دوسری چیز یہ کہ social media کے ساتھ آپ نے نوجوانوں کو use کیا ہے مسجد کا آپ facebook دیکھو آپ instagram دیکھو آپ creator دیکھو وہ خود بچے انوال ہو جائیں گے دوسری چیز social media کے ساتھ ساتھ آپ کے مسجد میں جو پروگرامات ہوتے ہیں چاہے جمعے کے خدبے ہوں چاہے فرائی ڈیو نائٹ کے دروس ہوں قرآن ہوں امام صاحب کر رہے ہیں کوئی اور مولانا وہ organize انداز میں ہو رہے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں آپ یہ کہنے کہ دو سال کے اندر مجھے ان جمعے کے خدبوں میں یہ چیز مسجد کو پڑھانی ہے تاکہ دو سال بعد یہ achieve ہو سکے یہ گول اور یہ فرائی ڈیو نائٹ ہلکے میں مجھے پڑھانا ہے لانا نیلانا باتیں سے یہ فتحی بحث ہے ایک بڑا دخ ہے اس لیے ہوتا ہے کہ خواتین مالس میں جا سکتی ہیں خواتین ٹھیکرز میں جا سکتی ہیں خواتین بیچس پہ جا سکتی ہیں کراچی پاکستان میں لیکن مجھ سے نہیں آ سکتی یہ سبحاناللہ بڑے 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 دخ کی بات ہے نوان علی خان بھائی نے پرسوہ یہی بات کی کہا میں اپنی بیٹی کے ساتھ اگر کراچی اور مغرب میں ٹائم ہو جائے تو میں اپنی بیٹی کو گاڑی میں اکیلا چھوڑ جاؤں پتہ نہیں کس کے حاصلے پہلے کہ مسجد میں نہیں لیا سکتا سبحاناللہ سبحاناللہ تو میں نے کہا اورتوں کی جگہ کر رہے ہیں لیکن باہرحال کہاں پڑے گی او نماز کہاں پڑے گی او نماز بچوں کو انکریج کریں آنے کے لیے بچے شور شرابہ کریں آپ کو ہاں انکریج نہیں کرنا بچوں کو شور شرابہ کرنے کے لیے یہ بیلت ہمیں دوسری ایکسٹریم پر نہیں جانا ہے مابا کو بھی خیال اٹھنا ہے بچے اگر آپ کے شور شرابہ کریں اپنے ساتھ پڑھائیں لیکن شور شرابہ کریں گے بچے وہ بچے ہیں بڑے نہیں ہیں وہ مجھے کسی نے پوچھا کہ ہم نماز پڑھے تھے مسجد کے اندر کسی بچے کی ٹھیک ٹھاک بیچے بھاگنے کی آوازیں پوری ترابی میں ڈسٹرپ کیا تو کریں امام our kids allowed in the مسجد تو میں نے اس کو مزارک میں کہا دیکھیں بچے دو قسم کے ہوتا ہیں ایک تو ہوتے ہیں یاجوج اور ماجوج اور ایک ہوتے ہیں حالون اور موسا تو میں نے کہا یاجوج اور ماجوج ہیں جو مفسدون اور فلرب زمین میں فساد کریں گے تو ان کے پیرنٹس انہیں سمجھائیں گے انہیں لانے دیں اور حالون اور موسا ہے تو ہمیں ضرورت ہیں ان کی انشاءاللہ دیکھنا آپ کو بھگانا نہیں ہے اگر آپ کے بچے نہیں آرہے تو next generation کیسے تیار ہوگی سلطان محمد فاتح کا یہ قول تھا جو ترقی کی مساجد میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں بچوں کے شور شرابے کی آواز اپنی مسجد میں نہیں آرہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری اگلی نسل تیار نہیں ہو رہی ہے جوانی میں ہی استمبول فبا کر لیا تھا یہ چیز ہے ہمیں بزرگوں کو ایک صبر پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی کہ بچے آرہیں شور محمد بچائیں تو جس ہے وہ ٹھک سکن let them make noise because they are kids they are not old they were going to make noise جب حسنین جو ہے آپ نماز لیٹ کر لیتے تھے آپ ان کو اٹھا کے ختمہ دیتے ہوئے ان کو اٹھا کے اوپر لے آئے ان کو اٹھا کے اوپر لے آئے اگر آپ آج کا امام کرے میں یہ absolutely ہمیں پھر لوگوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہیں آپ جب لوگوں کی کلاس کریں گے اب ہماری discussion ہو رہی ہے اگر ایک امام اپنی اسلام اپنے مسلک اپنے فتحی اعتبارات سے لوگ کی ذہن سازی کریں تاکہ لوگ کو پتہ چھتا کہ اگلی بار جب ایسا ماملات ہو تو لوگ فوراں انسٹرکٹر اللہ کیا کام کر لیا امام صاحب نے کووڈ کی باری تو امام کو خود ماسک لگا کے جانا چاہیے اندر پر میں ایک میسیج دے رہا ہوں اپنی کمیونٹی میں لیڈر ہوں جو لوگ فالو کریں گے امام has to be a leader اچھا میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ہمارے آخری دس پندرہ منٹ رہ گئے تھے میں چاہوں گا کہ وہ سورہ یوسف کے اوپر تھوڑی سے آپ سے بات کی جائے آپ نے ایک امام کے پوائنٹ اف ویو سے یہ بات صرف آپ کو اس وقت ویسے تو میں آسو بھی سے میں ریکویسٹ کر چکا ہوں میں نے ایڈوانس بوکنگ بھی جاری ہے کہ ہم اس کے اوپر پوری ایک بیٹھک کریں گے لیکن میں یہ جو میرے اگر تو میرے آئمہ حضرات میرے دو صحباب چھن رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ہے کہ ماشاءاللہ ایک امام جو کہ سائکالوجی بھی سمجھتا ہے اور قرآن بھی سمجھتا ہے وہ کیا ڈیفرنس لاسکتا ہے آپ کی زندگیوں میں ہمارے موشنے میں یہ خیال کیسے آیا سورہ یوسف کا سائکلوجیکل سائکلوجیکل پیرائن میں یہ کیسے خیال آئے آپ یار مہندری بھائی میں جب بھی قرآن کی سٹوریز کو پڑھتا تھا تو میرے ذہن میں ہم سائکالوجی بھی پڑھ رہے تھے اپنے کالج میں تو مجھے سوشل سائنسز بہت نظر آتی تھی قرآن کے اندر ایکشلی بھی سپوک بہت نظر آتی تھی مہندری بھائی تو مجھے ہر وقت ہر سٹوری میں ہوتا تھا کیار اس میں یہ سوشل سائنسز کا اسپیکٹ نظر آ رہا ہے اور اس میں سائکالوجیکل اسپیکٹ بہت نظر آ رہا ہے اور خاص کر پلین ٹرانسلیشن میں انسان جو لاؤس ہوتا ہے اسے نہیں ہوتا ارابک میں وہ غور فکر کرتا ہے یہ اللہ تعالی نے اسی استعمال کیا وغیرہ تو ایونچولی پھر اس کے آنکھ ہے اور کہتا ہے یہ تو سبحان اللہ موڈرن سائکالوجی ہمیں یہی سکھا رہی ہے اور اسے یوسف علیہ السلام کی سٹوری تک محدود نہیں ہے یہ تو میرا ٹوپک تھیم تھا لیکن ہر سٹوری کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھیں کتنے سائکالوجیکل جمس آپ کو نظر آئیں گے ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کو ہر ہر پہلو میں قرآن مجید کے سوشیالوجی سائکالوجی سوشیالوجی سائکالوجی ہر سوشل سائنسز ہر سوشل سائنسز نظر آئی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ آمنہ یہ میکید کیل نظرا ہے میں اس کا پیچھا اور سوشیالوجی سوشیالوجی بینے ٹوپک میں یہاں ہے میں نے جانتا ہے میں لیکن کی سوشیال شکریت کرتے ہیں آپ سے پہلوچا رہاں پہلوچا ہوں میں اس وقت ہوں کیاں کی تورہ کس چیز کی کتاب ہے تھی قرآن کس چیز کی کتاب ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے دین کی کتاب ہے میں کہتا ہوں نا وہ تو ایک اس کا اسپیکٹ ہے یہ کہانیوں کی کتابیں ہیں اور یہ کہانیوں کی کتابیں کیوں ہیں کیونکہ ہمارے manufacturer کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا میری creation یہ کہانیوں کی زبان کو imaginations کی زبان کو کیونکہ میں نے اس کو two third imaginative brain دیا ہے جب اس نے دیا ہی ہمیں two third imaginative brain ہے ہم use کا کرتے ہیں one third کو جو کہ ہمارا logical brain ہے ہم اسی طرح ہم دعا کہ اپنا ہم کہتے ہیں کہ ہم مجھے سب پتا ہے تو ہم imaginative brain کو قتل کر دیتے ہیں تو اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ان میں سب نے ہمارے لیے ہر طرح کے psychological اسباق ہے storytelling itself is the epitome of psychological in indoctrine absolutely آپ نے کیسے moral سکھانے ہیں اور ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاؤں جو میں نے ابھی تک observe کی ہے maybe I am wrong آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں دین کا کہ storytelling میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل کی جو storytelling کے سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ never ever tell the moral of the story let the reader or the listener have his own moral تو قرآن میں میں نے یہ جتنا پڑا ہے یا سمجھا ہے قرآن میں بھی یہی اسلوب ہے قرآن میں کسی story کا moral نہیں دیا گیا absolutely یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے قرآن میں کافی بار آپ کو reputation بھی نظر آئے گی different different اس stories کے اندر پہلو کبھی کبھی different different highlights ہوتے ہیں کیونکہ سورہ کا topic different ہوتا ہے تو ایک ہی story آپ کو بار بار نظر آئے گی کی آدم ابلیس کی story بقرا میں بھی پھر آراف میں بھی پھر تاہہ میں بھی لیکن وہاں different different پہلو کو highlight کیا گیا ہے تاکہ different different morals لوگ سیکھیں اور سورہ کے theme سے بھی وہ link ہو اور وہ خود moral میں آپ کے آراف کی بات کی سورہ ہے آراف میری سب سے favorite سورہ جی میں سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آراف میں یہ بتا دیا کہ حضب الشیطان اور حضباللہ میں فرق کیا ہے victim mentality is حضباللہ اس چیتان اور taking responsibility مدب ربانہ آیت نمبر سولہ victim mentality آگئی اور آیت نمبر چودہ responsible mentality آگئی تو اچھا تھوڑے سے دو چار aspects بتائیے گا سورہ یوسف کے psychological because میں نے ابھی تک اس کو نہیں پڑا اس point of view سے اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ تھوڑے دو چار points اگر ہمارے viewers کے ساتھ بھی share کریں سوری یوسف کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ گھور کرے تو آپ کو پتا چلے گی کہ اس کے اندر میں زیون کر رہا ہوں کہ سارے ناظرین کو یوسف علیہ السلام کی کہانی پتا ہوگی تو یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ہمیں psyche of jealous person یعنی نفسیات کیا ہوتی ہے حاسد کی وہ نظر آتی ہے یہ شک پھر ایک جھوڑ بولنے والے کی psyche کیا ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے یہ شک پھر ایک متعصف prejudice جو تاثر رکھنے والے آدمی ہے یا عورت ہے اس کے اس کی psyche کیا ہوتی ہے وہ بھی نظر آتی ہے تو basically پھر ہمیں criminals کی psyche وہ بھی سوری یوسف کے اندر نظر آتی ہے اور ایک ایک کے بہت ساری examples ہیں تو سوری یوسف کو جب آپ اس angle سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت بہت سارے پہلو نظر آئیں گے اگر آپ مجھے کچھ پہلو پہ بات کرنے کا کہیں گے تو حالکہ بہت ساری چیز ہیں لیکن top three pick کر لیجے اپنے آپ اچھا تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس طریقے سے ایک ایک چیز sociology کا اپنے lesson جو سوری یوسف کے اندر ملتا ہے وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ایک چیز پریشان کرتی ہے خواب وہ جاتے کس سے ڈسکس کرتے ہیں اپنے والد صاحب سے صحیح ہے تو ایک چیز انہیں پریشان کر رہی ہے آیات کی language بھی بتا رہی گا تھوڑا سے پریشان ہے کہ یہ دو بار ایک چیز کی repetition کرتے ہیں ہوجاتے اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ میں نے خواب دیکھا مجھے بتائیں یہ ہوتا ہے direct communication صحیح ہے بھائیوں کو بھی ایک چیز پریشان کر رہی تھی کہ ابا ہمیں ٹائم نہیں دے رہے ہیں وہ ابا کے communication پہ کہ انہوں نے اپس میں بات کی اپس میں جب غصے میں آپ بات کریں گے آپ کا غصہ بڑھے گا کم ہوگا بڑھے گا لگوں سے بات کریں Anger will be cube not scored سب سے پہلے ہمیں فائدہ بات چلے direct vs indirect communication direct communication ہوتا ہے تو فادر آپ کو advice کرے گا صحیح advice indirect communication ہوتا ہے آپ insane conclusion پہنچیں گے یوسف کو مار دالو ہمارے والد صاحب بھمراہ ہیں وغیرہ یہ بڑا بڑا ہی پیارا نکتہ ہے اگر آپ اس پر گھور کریں تو سشاورہ جی کا پھر آپ آگے آئیں صوری یوسف کے اندر کے والد صاحب اپنے بچے کو ٹائم دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام یاکوب علیہ السلام کے بارہ بچے تھے بائبل کی ایک اگر ان کی بیٹی کو لے لے دینا تو تیرہ بچے اور نبوت کی ذمہ داری پھر بھی ایک بچہ خواب دیکھتا ہے آپ آئیوں کے پاس بھی نہیں گیا ان کو اتنا کونفیڈنس تھا کہ ابو کے پاس دا ہوا اور ابو مجھے ٹائم دیں گے اور ابو کہتے ہیں نہیں میں ٹائم دوں گا ابو اس کو سنتے ہیں نہ اسے سنتے ہیں بلکہ اس کو اچھی طرح سنتے ہیں ابا اسے سوال پوچھتے ہیں ابا اس کو جواب اور اچھی تعبیر بتاتے ہیں اس کے پاس کتنا ٹائم تھا وہ کام سے گھر آتا ہے وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ کام سے گھر آتا ہے وہ بلکہ سن رہا ہوتا ہے بچوں کوئی تربیت کس طرح کیسے میں اچھی تربیت کروں اور ایسی نہیں سن رہا ہوتا کہ وہ بچے خواب بیان کر رہا ہے اور یا کوئی اس طرح ٹیکس میسیج پر اپنے کسی دوست کو میسیج کر رہا ہے سن رہا ہے بلکہ پیار کر رہا ہے یہاں وہ نہیں پیارے بچے کیا مجھے بتاؤ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ father how you have to be a good listener اتنے سارے پہل ہوئے تو میں پہلی قصہ میں اٹک گیا ہوں آگے بڑھیں گے آپ تو آپ کو اور بہت ساری چیزیں نظر آئے گی even کہ جس طریقے سے اللہ سپھیانتالہ نے سٹوری کو بیان کیا ہے ایک چیز اور ہمیں بڑی پیاری نظر آتی یوسف علیہ السلام کی کہانی میں یوسف علیہ السلام بچپن میں بہت سارے چیلنجز سے گزرتے ہیں he went through sexual harassment he went through physical abuse he went through child abuse if you will ہر طریقے کی بچپن میں جو مصیبت آ سکتی تھی kidnap ہوئے ایک شہر سے دوسرے ملک بیش دیئے گئے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری مصیبت ان پر کیوں رہے ہمارے یہاں جو مصیبت آتی ہیں اکثر نیک لوگوں پر وہ کہتے ہیں کہ یار میں تو سارے اچھے کام کرتا ہوں میں نمازیں پڑھتا ہوں میں ہجاب پینٹی ہوں پھر بھی مصیبتیں آگئی یعنی اس کا مطلب ہے کہ میری عبادت میں کوئی مسئلہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش نہیں ہے نہیں آپ کے کوئی اللہ تعالیٰ خوش نہیں تھے اللہ تعالیٰ ان کا انتہان لینا چاہ رہے تھے اور ان کو مضبوط کر کے آخر میں ان کو اس درجے پر پہنچانا چاہ رہے تھے جہاں ایک مضبوط آدمی ہی سرائیب کر سکتا ہے جو کہ king کا ایڈوائیزر تھا تو ہر وہ اتتنا ہے اردن میں difficult roads lead to an beautiful destination انگلش میں تو ہر مصیبت آپ ایک اچھی جگہ لے جائے گی اگر آپ اس پر صبر سے کام لیں گے تو there's so many beautiful aspects. زبردست. 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 میں وہ یہ آپ نے بات کی رہا. میں اکثر اپنے سیشن میں یہ بعض لوگوں لکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظام کو اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے جو کہ ہم نہیں کر ساتے لیکن اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہم سائٹ پر بھی رکھ دیں تو ہم اس دنیا کے نظام دیکھتے ہیں. آپ اگر ایک کسی اچھی ملٹی نیشنل میں کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کیسے گرون کرتی ہے وہ آپ کو میں شرمبرجل میں تھا تو مجھے انہوں نے فائنیس میں بھی کام ٹائم لگوایا انہوں نے انجنیر میں بھی ٹائم میں تھا اس کے لابے انہوں نے مجھ سے جناب ایڈمیسٹریشن میں مارکٹنگ میں سیلز میں ٹیکنکل ٹیکنکل مدھب میرا ٹولز کی برانے میں کوئی تعلق نہیں تھا تو میں نے انتہا آگے پوچھ لیا میں نے کہا تم مجھے یہ سارے کام کیوں کرا رہے ہو کہتا ہے اگر تمہیں مینجر نہیں بننا تو مت کرو اگر تمہیں اپسلوٹی چھوٹی سی کمپنی ہمارے رہنگ بڑھانے کے لئے اتنا سا کام کرتی ہے تو اللہ سبحانہ اللہ ہمیں ہیس جنت الفردوس کیسے لے گی اس کیلئے کیسے کریں گے مجھے امینا جی کے دو کمنٹ سے آپ کے اس بات پر میں نے کہا ہم ان کو لے لے تھے امینا جی کہہ رہے ہیں کہ مسجد in pakistan have a great capacity for community development education mentoring and counselling etc for resolving so many personal social problems this can be done through bringing the community experts to the masjid and offer free service on particular day and time the imam may offer spiritual guidance for the issue جی بالکل امینا جی یہ تو there is no second thought about it اور دوسری وہ یاب بنیہ is the concept repeated in the stories of ابراہم علیہ السلام لکمان اور یاکوک علیہ السلام in need to be researched to reduce generation communication gap between parents and children میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ امینا جی جو ہے یہ ما شاء اللہ she is she's an amazing woman میرے ساتھ انہوں نے پوری اقبال کی سیریز کی ہے اور ان کا ان کا بہت کام ہے اقبال and education کے اوپر اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور دوسرا ہے ان کی ایک بکس ہیں ان کی سیریز ہے پوری بکس کی جس میں انہوں نے قرآن سے اسی طرح کی ایسپاک لے کے بچوں کی لیے پورا سیلیبس ایک from kg to highest levels flowers of جنہ flowers of جنہ کے نام سے mashallah میری vievers جی ما شہ اللہ بڑے بڑے پیارے vievers ہم میرے وہ اگر لوگ ہیں وہ ہے ان لوگ بھی انج tsp آ намиنا کے کمنٹ پہ کر رہوں تھی ایر بہت چیز جی آم ہم ویس مین جو مارڈل فالؤ کرتے ہوں یہ کہ میرے پاس کوئی اگر طلاق کا مسئلہ آتا ہے نکاح کا سب سے پہلے ہمیں میچ میکنگ میٹرمونیل کرتے ہیں مسجد کے اندر اگر ہمیں نظر آئے کوئی پوٹینچل لڑکا لڑکی ہے تو اس کے پیرنٹ سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ اپنا بیٹا ان کی بیٹی کو دے دیں آپ ان کی بیٹی کے بیٹے کو انٹرسٹیڈ ہے تو میں آپ پیرنٹس کی ملاقات کروا دوں تاکہ پہر ہم ایونچولی لڑکے تو یہ کام کیونکہ ہم بیسی کے لیے اگر نکاح آسان نہیں کریں گے زنا آسان پہ ہی ہے دوسری چیز کے پری مریٹل کاؤنسلنگ کرتے ہیں میں مذہب کے عدوار سے کرتا ہوں شریعہ کے عدوار سے حقوق کیا ہے ذمہ داریہ کیا ہے اور میرے پاس تین منٹل میریٹل تھرپس ہیں مسلمان جو کہ میرے سٹورنٹ سے شریعت کے اور ان کے پاس لائسنس تھرپس ہے وہ کاؤنسلنگ سائکولوجی کے عدوار سے دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ I'm imam I'm not qualified and a therapist تو انشاءاللہ ان کے پاس ہیں وہ from psychology perspective سے میں شریعت perspective سے یہی چیزیں جاننا ضروری ہے امام اگر آپ کے پاس شریعت کی ڈگری ہے you are not psychologist you are not like a mind sciences engineer as you are brother mohamad ali ہر ایک کو اپنی limitation کا اندازہ ہونا چاہیے اور ہر ایک کو ایک support کرنا synchronize کرنا ہے کہ میرے ہاتھ مہاں تک ہے آپ پھر mohamad ali بھائی میرے support کریں گے تو eventually پھر team bird بن کے کام ہوگا I completely agree with sister Amina جی بالکل جزاک اللہ خیر ہم already اپنے آخری minute کے اوپر ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جانے سے پہلے کوئی message یا کوئی آپ کا ایسی بات جو آپ اپنے مزید add کرنا چاہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا میں چاہوں گا میں اپنی دعا کرتا ہوں لیکن میں آپ سے بھی آج ضرور دعا کریں فرماؤں گا تو کوئی اگر آپ اپنی last minute message کو آپ کرنا چاہے جزاک اللہ خیرہ and you are doing an amazing job اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے رمضان کا مینہ چلے آخری اشار شروع ہونے والا ہے میری request ہے آپ سب سے اور میں خود بھی اپنے آپ کو advice کر رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ جو دعا ہمیں نبی کریم نے بتائیے last 10 دنوں میں اللہم انکا عفو انتو احبو العفا فعفو عنا کہ اللہ تعالیٰ تو ماف کرتا ہے اور ماف کرنے کو پسند کرتا ہے مجھے ماف فرما تو سب سے پہلے تو یہ دعا دل سے مانگیں دوسری چیز کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت گلتیاں کیے مجھے ماف کر دیں تو تھوڑی بہت آپ دوسروں کو بھی مافی دے دیں جو دوسروں لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے آپ کی قیبت ہے کیا آپ کو ایک سے گروپ سے نکالا ہے آپ جو بھی بڑے ہیں آپ ان کو بھی ماف کر دیں جب آپ یہ مافی reflect کریں گے اپنے دن کے اندر تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی گلتی پر بھی انشاءاللہ آپ کو ماف کرے گا اور جب ہم رمضان ختم کریں گے تو سب بھائی بھائی ہو جائیں گے انشاءاللہ اور پھر تیچ ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور میں اس میں چیز اور کروں گا آسر بھائی کی بات پر کہ جس کو سب سے پہلے آپ نے ماف کرنا نا وہ آپ کی اپنی ہستی ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو ماف کریں اپنے آپ کو ماف کریں گے تو پھر ہم لوگوں کو ماف کرنے کی آرڈ ڈال لیں تو اسی دعا اور اسی رضا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حمل حملی و ناصر ہوں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو ہم سب کو ربی پاک سلیم کے ہاتھ سے حضر کوسر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے خدمات کرنے کا موقع تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے جو یہ محفل سجائی ہے اس کو میزان میں ہمارے حق میں آخر فرد دن قیمت فرمائے اور ہم ایک دوسرے کہ جنات الفردوس میں گواہ ہو کہ ہم نے یہ اللہ کی رضا کے لیے محفل سجائے تو یہ تو میری تھوڑی سی کچھ ریگلر دعائیں ہوتی ہیں سبھائی اور میں چاہوں گا کہ آپ اگر جاتے آپ ایک دعا آپ بھی کرانی جیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کیوم الدین یا کنعبدو یا کنستعین احضان صلاط المستقین و صلاط اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سب کے زندگی کے تمام تر صغیر اور قبیر اللہ تعالیٰ محمد علی بھائی اور جتنے بھی ایسے ہمارے بھائی بہن ہیں سچر عاملہ جتنے بھی ایسے بھائی بہن ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں چاہے وہ وولنٹیر ہیں چاہے وہ پروفیشنلی لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے کام میں برکت عطا فرما ان سب کے کام میں حکم فرما اللہ تعالیٰ ہمارے قیام ہمارے سیام ہماری عبادات کو قبول فرما اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو اس طرح معاف کرتے ہیں اللہ سے بچہ جنم دیتا ہے پہلے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جند الفردوس میں جگہتا فرما نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ان کی شفاعت نصیب فرما اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام انبیاء کے ساتھ فردوس میں جگہتا فرما آمین یارب آمین یارب سات اللہ فرسلاللہ علیکم السلام برقاتو ویورز آپ سے بیاز لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام